اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامر آجو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ آٹھ اپریل دوہزار چوبیس میں ہونے والے سورج گرہن کے حوالے سے ہے جس کو تجال والا سورج گرہن کہا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ لگنے والا ہے اس سے پہلے چاند گرہن جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں لگ چکا ہے اور اب یہ سورج گرہن بھی رمضان المبارک میں لگے گا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آٹھ اور نو اپریل کی درمیانی شب میں لگے گا انڈیا اور پاکستان میں یہ انڈیا اور پاکستان میں دیکھا تو نہیں جا سکے گا لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں گے سورج گرہن مغربی یورپ شمالی اور جنوبی امریکہ میں دیکھا جا سکے گا اور اس کا دورانیاں کافی زیادہ ہوگا آج سے پہلے یہ جو پہلے جب لگا تھا دوہزار سترہ میں جب امریکہ میں مکمل طور پر سورج گرہن کا مشاہدہ کیا گیا تھا اور اس میں یہ ہوا تھا کہ مکمل طور پر ہر چیز جو ہے وہ چھپ گئی تھی اور مکمل طور پر یہ سورج گرہن لگا تھا اب اگلی مرتبہ جو یہ اب لگنے والا ہے آٹھ اپریل کو پھر اس کے بعد اگلی مرتبہ یہ دوہزار چوالس میں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا آج سے کئی سال بعد تو آپ دیکھئے کہ اب یہ لگا ہے تو یہ کیوں اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ایک تو یہ سب سے پہلے رمضان المبارک میں لگ رہا ہے بے شک جو چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شک اللہ کریم کسی بھی چیز کو ماند کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں میں روشن چیز ایسی روشن چیز جس نے دنیا کو روشن ہی دی ہوئی ہے بلکل روشن کیا ہوا ہے میں اس کو ماند کرنے پر بھی قادر ہوں دنیا میں جو آخری مرتبہ مکمل سورج گرہن دسمبر دوہزار اکیس میں ہوا تھا مگر اس کا مشاہدہ صرف اور صرف انٹارٹیکہ میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پر اس کو دیکھا نہیں جا سکا تھا لیکن یہ جو اب والا جو سورج گرہن ہے اس کو مغربی یورپ شمالی اور جنوبی امریکہ میں مکمل طور پر دیکھا جا سکے گا اور اس کا جو دورانیاں ہے وہ پاکستان اور انڈیا میں ہوگا تو صحیح لیکن نظر نہیں آئے گا نہ ہی اس کا کوئی مشاہدہ کر پائے گا پاکستان میں یہ جو آٹھ اپریل کی رات کو آٹھ بج کر دو منٹ پر یہ شروع ہوگا سورج گرہن رات گیارہ بج کر سترہ منٹ پر عروج پر ہوگا جبکہ اس کا اختتام جو ہے وہ نو اپریل کی رات کو ایک بج کر باون منٹ پر ہوگا اور انڈیا میں یہ جو آٹھ اپریل سے شروع ہوگا اور یہ تقریبا دو بج کر بارہ بجے سے شروع ہوگا آٹھ اپریل کو اور پھر نو اپریل کی دو بج کر بائیس منٹ تک یہ جاری رہے گا کم از کم بارہ گھنٹے یہ سورج گرہن جو ہے وہ رہے گا لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکے گا دیکھا نہ جانے کی وجہ سے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے بے شک جو بھی چاند گرہن یا سورج گرہن جو لگے ہیں ان کا جو آج تک مشاہدہ کیا گیا ہے انیس سو بتیس سے لے کر جو آج تک جتنے مشاہدات کیے گئے ہیں ان میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے اس کے واضح طور پر جو اس کے اثرات ہیں وہ انسانوں پر بھی ہوتے ہیں جانور اور پودوں تک پر ان کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اسی لیے اس پر جو مکمل طور پر اس کے حوالے سے عمال کرنے چاہیے اور کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو یہ اس کے مکمل طور پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں مکمل طور پر جو گرہن لگتے ہیں ان میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں انیس سو بتیس میں لگا پھر دو ہزار سترہ میں لگا انیس سو تریسٹھ میں لگا اور اٹھارہ سو اکامن میں بھی مکمل طور پر جو چاند گرہن ہے اس کو دیکھا گیا مکمل طور پر جو سورج گرہن جو اب لگنے والا ہے یعنی ہماری جو زمین ہے ہمارا جو سیارہ ہے زمین اس کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے جو سورج ہے وہ تیار ہے اس سورج گرہن کے دوران جو خوفناک اندیرے کے چھا جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مکمل سورج گرہن صرف ایک فلقیاتی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ اس دوران زمین پر موجود مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے کے دوران عجیب و غرید رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں اس دن میں یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ زمین پر موجود مخلوق فطرت میں ہونے والی زبردست تبدیلیوں پر کیسے رد عمل ظاہر کرتی ہے سورج گرہن کے متعلق کئی متعلیات جو ہے وہ ماضی میں ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے دوران جانور اور پودے جو ہے مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جب چاند گرہن ہوتا ہے مکمل طور پر تو اس دوران جو چونٹیاں ہیں وہ ایک غال ان کا جو ہے وہ جم گیا تھا مکمل طور پر اسی طرح انیس سو بتیس میں جب مکمل طور پر سٹور پر لال بیگوں نے حلہ بول دیا تھا یعنی ان پر بھی کوئی نہ کوئی ایسے اثرات مرتب ہوئے تھے اور یہ جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے اثرات ہیں اسی طرح 2017 میں جب آخری مکمل گرہن لگا تو اس دوران پودوں اور جانوروں کے روئیوں میں کافی متعلق دیکھنے میں آئے کہ اس پر ان کا رجحان ایسا ہوا کہ پرندوں شہد کی مکھیوں اور پودوں نے اس کا اظہار کیا کس طرح سے کہ وہ مکمل طور پر اس وقت میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی یعنی کہ کوئی نہ کوئی اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں جس کو انسانی آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ مخال پر ہوتا ہے تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم جب استغفار میں ہوں تو اللہ کے سائے میں ہوں اور پھر ہم پر اس قسم کے اثرات جو مرتب نہ ہونے پائیں اور اللہ کریم کی حفاظت میں رہیں اسی طرح کہا جاتا ہے 2017 کے جب گرہن ہوا تو اس دوران کیڑے مکڑوں اور پرندوں جیسی اڑنے والی مخلوقات کا مشہدہ کیا گیا اور اس طور پر مشہدہ کیا گیا کہ جب سورج گرہن کا دورانیا مکمل ہونے سے پچاس منٹ پہلے اور بعد میں آسمان کو انتہائی پرسکون پایا گیا کہ کوئی بھی پرندہ یا کوئی بھی کیڑا مکڑا یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ باہر نظر نہیں آئی یہ ارد عمل جو ہے وہ قدرتی طور پر جب ظاہر ہوتا ہے تو یہ قدرت کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں جس کو ہم تو نہیں دیکھ پا رہے لیکن اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں اسی وجہ سے اب جو روان سال دوہزار چوبیس میں مکمل جو گرہن لگے ہیں ان کو اس وجہ سے زیادہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے سورج گرہن اس وجہ سے کہا جا رہا ہے دجال والا کہ یہ جو دوہزار کا جو چوبیس دوہزار چوبیس کا یہ جو دورانیا ہے اس کا سورج گرہن کا یہ موسم بہار کا دورانیا ہے اور پرندوں کے یہ ہجرت کا وقت ہوتا ہے اور خاص طور پر جو پرندے ہیں وہ رات کے وقت میں ہجرت کرتے ہیں اور یہ رات کو ہی لگ رہا ہے تو اس لئے اس کے بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں تو ضرور بضرور انسانوں پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے تو آپ کوئی ذوران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات بھی کر دینا چاہیے پہلے پہلے کیونکہ عید بھی آ رہی ہے اس سے پہلے پہلے صدقہ خیرات لازمی کریں رمضان مبارک میں یہ دوسرا گرہن ہے پہلے چاند گرہن اور یہ سورج گرہن تو لازمی کوئی نہ کوئی صدقہ کریں اور اس طوران زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس تغفار کی کسرت ہو اور اس کے حوالے سے سورج گرہن کے حوالے سے کیونکہ باجمات نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ رات میں لگ رہا ہے اس کا مشاہدہ تو نہیں کیا جا سکے گا لیکن لازمی وہ عمال کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کریم اس کے جو اثرات جیسے کہ جانوروں پر واضح ہوئے تو انسانوں پر بھی لازمی ہوتے تو اللہ کریم اس سے ہماری حفاظت فرمائیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے جو معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ کس طرح سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس کا مکمل وظیفہ اس کے عمال میں آپ سے ذکر کروں گی اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں تو انتظار کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ